بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم دو قسمu پر اللہ الرحیم اللہ الرحیم وہ محبت اللہ الرحیم صحابہ پترباری لکھتے ہیں محبت اللہ لا قسمہ اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے صحابہ پترباری اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ کوئی تصویق کتا نہیں سنا رہا ہوں حدیث شریف بھی شرعہ مخالی بھی شرعہ پترباری اس سے سنا رہا ہوں محبت اللہ لا قسمہ اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے فرض و ندبن ایک محبت فرض ہے اللہ سے محبت اس کو حاصل کرنا پر ہے آلہ ہم لوگ کے قدرینوں کی توجہ جانتے بھی نہیں مہبار سے محبت فرض ہے کی نہیں جو رب ہے اس سے محبت فرض نہیں ہوگی محبت اللہ صحابہ پترباری لکھرے ہیں محبت دو قسمہ اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے فرض و ندبن ایک محبت فرض ہے جسے نماز روزہ فرض ہے اس سے لیکن اللہ کی محبت کو حاصل کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے مندوبے کوئی صحیح ہے جتنا بھی اس میں ترقی کرے کم ہی کرنے اللہ سے محبت اللہ محبوب حق کی تو اللہ ہی ہے اسی کو دینا ہے اسی کو مجھا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے بچوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العرباب ہے اس نے پیدا کیا ہم کو ہماری پرویش ماں کی شکم میں کیا ہے کہ اس کا احسان نہیں ہے اس بنا پر صاحب ہے فضل باری بخاری کے شعر ہے محبت اللہ لا قسم ہے اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے فرض ہے اور محبت کو حاصل کرنے ہی کے لیے ہمارے طالبین حضرات جو ہیں وہ مسائل کے قسم میں جاتے ہیں تو اس فرض کو ادا کرے اور پورے طریقے سے اس محبت سے معمول ہو جائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیل دیں محبت بہت اور دیکھتے تھے حضر تھی کتا ہے محبت اللہ لا قسمان فرضن و نضمن اللہ کی محبت دو قسم ہے اور مندوب ہے فرماتے تھے دیکھو یہ کوئی تساوک کتاب نہیں سنا رہا ہوں میں حدیث کتاب کتاب کنا رہا ہوں یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سب تساوک بھی تھی نہیں یہ قرآن حدیث کی جیز ہے محبت اللہ لا قسمان فرضن و نضمن فرض وہ محبت ہے ہے کہ اللہ کا سمجھیں کہ انہوں نے پیدا کیا انہوں نے آپ کو کھارا کھلایا انہوں نے انہوں نے پروریش کیا تو وہ محسن ہیں اب محسن سے محبت کرنا رہا ہوں نہیں بلکہ اور جو محبتیں ہیں وہ بھی جو کچھ کہیے کم ہیں مگر اللہ ہمارا اللہ الہی مقصود منتوی رضایتو محبت و معرفت ہے خود بھی دے پہایا جاتا ہے مقصود کا دنیا کوئی اور ہی ہوتا ہے وہ محبت ہے وہ محبت ہے کہ وہ سب کل پڑھ لیا دیوان میں پڑھ لیا یہاں پڑھ لیا ابھی وہاں جانے کیا ضرورت ہے تو کسی نے کہا کہ اب تک پڑھنے گئے تھے اب گننے کے لئے گئے ہیں یہ لئے بہت سرادت ہے یہ گننہ سواج جائیے ہم نے تو پڑھ گئے ہیں ایک پڑھنا ہے ایک پڑھنے کے حقیقت کو سمجھنا ہے بارکیوں کو سمجھنا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفید دے چلتے چلاتے بھی اس محبت سے اس معرفت سے ہمارے دلوں کو مسرور فرما دے محضور فرما دے اللہ تعالیٰ کی یہی دعا ہے اس لئے کتاب بہت ہی موت بڑا یہ حضرت تھانوی کیتا ہے حضرت تھانوی اسے حضرت تھانوی سانوی کا تجمہ کیا ہے مکہ میں تھے عشا فلی اس کتاب کا تجمہ کر تو بہت نافع ہو گئی تو مجھے کسی سانوی عشاء علی صاحب دیا ہے میں پڑھتے ہی رہ گیا مکہ میں پڑھتے ہی رہ گیا اب تو پڑھتا ہوں تلتا ہوں تلاتا ہوں اب چیز رہتا ہے کہ اندر جو مدامین ہیں وہ ہمارے قلوب میں آ جائے سب کو مرضا سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے محبت اللہ لا قسمان اللہ کی محبت دو کسی پر ایک فرض ہے محبت اللہ تعالی سے جائے بیوی بچوں سے محبت کو اللہ رب العرباو ہے اس کی محبت بھی فرض ہے تمانے dessusđا کے آخری میرے دل میں پڑھتے دو کسی دوتیوں کسی دو بڑھتا ہے جسی دو کسی دو كون دعا کر رہا ہے نبی اکرام ساللہ علیہ وسلم دعا فرمانے ہے دون یہ دعائیں بھی سکھاتے تھے ہمارے حضرت معاشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعائیں بہت کلام فرماتے تھے محبت اللہ صاحب پر فضل باری کرتے ہیں فرماتے ہیں محبت اللہ را قسمہ اور یہ بھی صاحب فرماتے تھے یہ کوئی تسوق کی کتاب نہیں ہے حدیث کی کتاب مجھے سنا رہا ہوں یہ خاص انداز صاحب کا میں تسوق کتاب نہیں سنا رہا ہوں کہ تو بلنہ مانو میں بخائی شریف کی شریف صاحب پر فضل باری لگ رہا ہوں محبت اللہ علیہ قسمہ اللہ کی محبت دو قسمہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محبت سے آشانہ فرماتے ہیں محبت دو قسم فرزن محبت یہ ہے کہ فرز محبت لیکن اللہ کو اللہ ماننا محبت جیسے ماں باپ سے محبت ہے اسے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالی چاہتا ہے کیونکہ رب ہے وہ والد ہے یہ رب ہے جب والد کتری محبت کی جاتی ہے دوری ہے سمجھا رہتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس محبت کو بھی پیدا کرنے کے ضرورت ہے تمام ہمارے مشاق جو کہا حضرت مہت حانوی الحمدلہ علیہ جس نے بہت عالم مگر حضرت حانوی صاحب کی جس نے اسی محبت کی لئے جس نے کہا معلوم ہوا کہ حضرت حانوی صاحب نے جیادہ ہے اب کیسے رہی علیہ بھی نہیں تھے دیوباندی ہوتا نہیں تھا جس نے کہا محبت اللہ کی محبت اللہ کی نصفت اسی جیے مدلگو خدمہ میں جاہ گرہتا ہے کہ اقیدب میں حضرت حاضی مولانا کتنی علماء تھے حضرت مارچ gardens حمدلہ 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 واہ lear اعیاء پر snapshot عالمین ایک معمولی آدمی نے بڑے شخص تھے بہرحال میں یہ فرقرہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہم کو آپ کو سب کو پیدا کیا ہے جیسے نمار روزہ پھر رہے ہیں اسی طرح اللہ سے محبت بھی پھر رہے ہیں محبت اللہ اللہ کے سالے سفت باری بہت سناتے تھے یہاں بھی سنایا ہے محبت اللہ اللہ قسمہ اللہ کے محبت پھر رہے ہیں پھر اور نجوم منلوب ہے اس ویسے اس محبت کی تحصیل جیسے ماں باپ شیخ سے محبت اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اللہ مینی اسعالوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمارا ہے اللہ مینی اسعالوکہ حبکہ وحب من یحبکہ وحب عمالی وقرب الا حب اللہ مینی اسعالوکہ حب الا آپ کی محبت میں جائتا ہوں سب سے محبت کیا اللہ ہی سے محبت نہیں کیا جو رب ہے ماں سے باپ سے محبت اللہ مینی اسعالوکہ حبکہ وحب من یحبکہ وحب عمالی وقرب الا حبی اور اس عمل سے بھی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے پہنچا گئے عمل سے بھی محبت ہوتی ہے نماز سے محبت ہوتی ہے تحجیل سے محبت ہوتی ہے تراوہ سے محبت ہوتی ہے اللہ مینی اسعالوکہ اللہ مینی اسعالوکہ وحب من یحبکہ جو آپ سے محبت کہتے ہیں ان سے دیکھیں تمام طریق ہے اللہ مینی اسعالوکہ وحب من یحبکہ وحب عمالی وقرب الا حبی تحجیل سے محبت تحجیل سے محبت نماز سے محبت تلاوہ سے محبت جو محبت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان سے محبت یہ فرائل میں سے ہیں یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ محبیل سے محبت کرنا یہ بھی ایک طریق میں داخل ہے اللہ مینی اسعالوکہ حبکہ وحب من یحبکہ وحب عمالی وقرب الا حبی اللہ تعالیٰ ہم سب نوکو یہ دولت سے نمازیں مدرگوں کے پاس حضرت اللہ میں زمان حضرت حریص صاحب کے معمولی بات ہے حضرت حریص صاحب دعوی اللہ صاحب کے ہمارا تحانیوی کا جانا مار گرگوہی کا جانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام ان کا جانا یہ معمولی بات نہیں جبکہ وہ اسطلاحی عالم ہی نہیں تھے تو آجا ہمارے حضرت محمد قاسم صاحب نے کہا کہ ہم حضرت حریص صاحب سے تعلق ان کے عمل کو ایسے نہیں کر رہے مدرگوں کے علم کو ایسے کرتے ہیں تو اسطلاحی عالم نہیں تھے لیکن عالموں سے بڑھے عالم ہماتے تھے کہتے ہیں ہم ان سے محبت ان کے عمل کو ایسے عمل تو ہے ہی ہے ہم ان کے علم وہ علم جو حضرت حریص صاحب پر ملکشید تھے خم کے ازدریہ درورہ ہے بود خم کے ازدریہ درورہ ہے بود پیشے ہو جائے ہونہاں بادو رہاں جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس مٹکے میں پاری کم ہوگا یہ اہلاللہ جو ہیں انہوں نے جو سنا جو جانا اس نے عمل کیا حدیثوں میں آتا ہے جو شخص اپنے جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کو یہ مطاف فرماتے ہیں ہمارے مشایق ایسے ہی تھے مطاف تاجیم دادو رہا ساگمہ تو یہ کہتا ہے فرمایا کہ تب میں جب تک تم سے تعلق نہیں تھا ہم اپنے پیر بھائی سے پسپل کے عمل کرتے تھے اب تم آگئے ہو اب یہ نہیں کہ اب تم آگئے ہو اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا بتائیے حضرات اب تک میں پوچھ پوچھ کے عمل کرتا تھا پھر بھائی جو اب تم آگئے ہو اب یہ نہیں کہ اب تم آگئے ہو اب تم سے پوچھ پوچھ کر کے ہم عمل کیا کریں گے ہم انہی بات نہیں ہے عمل کی اس میں آپ میں نمستو بزرگو عزیزو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت جی رہا ہے اللہ کے محبت محبت اللہ اللہ پھر صحابہ فترباری بھی لکھنے ہیں محبت اللہ اللہ کے محبت دو کسے فرض ایک محبت فرض ہے اس پر حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ تساؤک کتاب نہیں سنا رہا ہوں میں حدیث کتاب سنا رہا ہوں انہوں نے یہ لکھا ہے محبت اللہ علماء بیٹھے رہتے تھے کہتے ہیں دیکھیں میں اسی جس کو آپ پڑھتے پڑھتے ہیں اسی سے یہ سنا رہا ہوں محبت اللہ اللہ کس میں فرض محبت جانتے ہیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اتنی محبت کیا ہے بلکل جبنی استراری طر پر غیر استراری طر ہو نہیں چاہیے اللہ تعالی ہم سمنوں کو اللہ اپنی محبت سے اللہ امینی اسرک حبکا وحب مئی وحبکا وحب عملی اکرم اللہ یہ جامی دعا ہے بہت سناتے تھے جلود گئے ہیں کتنے گئے ہیں اللہ امینی محبت اللہ اللہ کی محبت کو بہت کلام فرماتے تھے پوری دفتر مہنے ہوئے ہیں اللہ کی محبت اللہ سے نسبت مہت بنی چیئے تھے ہمارے حاجی امی ناظراللہ صاحب اتنی عظمت تھی کہ پیر نہیں پھیلاتے تھے سوتے ہوت مکہ میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ پیر ہی نہیں پھیلاتے کیا آرام کہا کوئی اپنے مالی کی سامنے پیر پھیلاتا ہے اتنا استحنات ایسی محبت ایسی محبت انہیں ہمارے عقابل کو حاصل تھے جس سے ہم اکثر بہر وردوں کا اکثر ناظراللہ بھی ہیں پہلانتے بھی ہمارے عقابل کس کا ہمارے عقابل کی خصوصیات تھی کسی صاحب انہوں نے افتفہ نہیں دیا تھا بہر وردوں کو حاضر کیا تھا اللہ کے نسبت حاضر کیا تھا اللہ سے تعلق پیدا گیا تھا یہ چیز ہمارے بھی درگی ہے مرد بناتے بھی اللہ سے دعا کھنو ایسے عمل کی محبت کرتا ہے جو آپ تک پہنچا دے ہم تحجیر سے محبت کرتے ہیں ہم تلاوات سے محبت کرتے ہیں ہم ذکر سے محبت یہ چیز ہمارے ہیں ہم عیسار حبدالدی رمخاری سے محبت کرتے ہیں یہ تھی اولاد دوار یہ سب طریق واقع نہیں ہے طریق قرآن کتاب سرن کے خلاف نہیں ہے ہمارا طریق مشید بالکتاب السنہ ہمارا طریق مشید بالکتاب السنہ اس میں بدعات نہیں ہے درگان دین ہمارے گا مشید طریق انا مشید بالکتاب السنہ کتاب السنہ سے مشید ہے اس میں کوئی بدت نہیں ہے کوئی اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں ہے اللہ رسول نے فرمایا محبت کرو محبت اللہ صاحب پترباری لکھائے یہ میں کہوں دوبارہ پر فرماتے تھے علماء کے سامنے کہ میں یہ کوئی ایسی کتاب نہیں میں پترباری تھی پڑھا ہوں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ محبت اللہ اللہ کے محبت دو قسموں پر ہیں معبار سے محبت اولی بار بچو سے محبت اولی سب سمجھتا ہے اور اللہ سے محبت اللہ سے تعلق اللہ سے نسبت جس دل میں اللہ کے محبت نہیں وہ دل اجا رہا ہے اللہ ہم سب لوگو توفیر دے یہ زیادہ پکر ہے سلسے جراتے اللہ اپنی محبت نسبت سے نواز دے الہی مقصود منت ہوئی یہ مشرع آیات ہے الہی مقصود منت ہوئی سم مقصود اللہ پڑھنے سے پڑھنے سے لکھنے سے سب سے مقصود اللہ کے محمد الہی مقصود منت ہوئی ورزائے تو یہ مشرع آیات ہے سلسلے کے اندر کتنے نوبیات ہیں الہی مقصود منت ہوئی ورزائے تو محبت و معرفت دے خود اپنی محبت و معرفت عطا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے لئے بھی خاص طور سے دعا کا تعلیم ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنی نسبت سے اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو نمات دے ہمارے تمام متعلقین کو یہ دولت سے محروم نہ فرما یہ سب کچھ ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اس محبت کے تحصیل کے لئے حضر معاہ نے حضرت حالیٰ صاحب سے تعلق بدا کیا جبکہ وہ استعلاحی علمی نہیں تھے تعلق کیا معاہ کو وہ ہی نہیں تعلق اللہ ہو میں قطب عالم حضر معاہ کو وہ ہی کی شاہر قطب عربانی لیکن وہ جھک گئے حضرت حالیٰ صاحب لب کوئی استعلاحی علم نہیں تھے حضرت حالیٰ صاحب سے ایک بائد جو ہوا تو ان کے عمل کی ویش ہے نہیں بلکہ علم کی ویش ہے مار گنگو ہی کہ یہ کہنا رشیدہ مار گنگو ہی کہ تمام اساتوزہ کیا اساتوزہ تو نہیں کسنا حضرت حالیٰ صاحب کی ویش ہے کہا کہ میں حضرت حالیٰ صاحب سے ان کے عمل کی ویش ہے ان کے علم کے ویش ہے علم رسمی صرف سر رکھتی لستہ کام علم رسمی سر بسر قیلہ سکار نازل قیفیتی حاصل لہار علم رسمی ہم کو آپ کو نکلنا ہے اس میں رسمی سے نکل کر علم حقیقی میں آنا ہے علمی کی رہ بحق نرمائی جہارت ویجنو حق کی طرف رہ بری نکلے بجہارت یہی دندہ سنتے آئے ہیں حضرت ماشاء صلی اللہ دندہ یہی علمی کی رہ بحق نرمائی جہارت جو ہی علم حق کی طرف رہ بری نکلے بجہارت ہے علم رسمی سر بسر قیلہ سکار معلوم فرماتے ہیں علم رسمی سر بسر قیلہ سکار نازل قیفیتی حاصل لہار اللہ تعالی ہم سب کوئے علوم سے مرسا فرمائے ہیں ہمارے حضرت مارگن وہی ہمارے متاخرین میں امام سمجھاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی حضرت حضرت فرمایا ہے کہ میں نے حضرت حضرت سے تعلق ان کے عمل کو ایسے نہیں کیا بلکہ ان کے علم کیتے ہوئے سے کیونکہ ان کا علم ادنی ہے جس نالے کا جس کب ٹوٹی جو آتی ہے سمندر سے جس کے تعلق ہے ان میں پانی کمی ہوئی ہے علم رسمی سربسر قیلہ سکار نازل قیفیتی حاصلہ جو جس روٹی کا تعلق سمندر سے ہو جائے اس میں کمی نہیں ہوگی ہمارے حضرت 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 صاحب بہرحال میں اخیری تقریر ہے اخیر میں بہت زیادہ علماء کو خطاب کر کے حضرت ہمارے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ دولت بھی حاصل کرو علماء کا رجوع عام ہو گیا تھا ہمارے شاہ سے بھی بہن کرتے ہی رہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس علم سے آشنا فرمائے بلکہ بہرحال فرمائے اللہ تعالیٰ یسے علم جلدنی ہے علم کتاب و سنت حقیقی ہے اس علم سے بھی ہم کو بہرحال فرمائے حضرت معاشرہ فرلہ معاشرہ فرمائے اولوہ بہت پڑے جاتے تھے بہت پڑے اور سب علم کی وجہ سے بھی جاتے تھے نبہ دس عالم تھے علمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا جو حقیقی علم ہے اس سے ہم کو آشنا فرمائے اس سے ہم کو بہرحال فرمائے علم میں رہے بھی زندگی گزا دیا علم میں اور علم کی جو حقیقت ہے سمجھے بھی نہیں حاصل کیا کہیں گے یہ بنا پر ضرورت اس بات کی ہے جو کتاب و سنت کا علم جو حقیقی علم ہے اور در حقیقی علم ہے وہی علم ہے فالم علمہ شہر نے لکھا ہے کہ فالم انہو لا الہ الا اللہ جانوں کی کوئی معبونی سوار وہی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرحا فالم انہو لا الہ الا اللہ آپ جانئے کہ کوئی معبونی سوار لکھے معلوم ہے کہ علم وہی ہے جو اللہ کو پسنوائے اسے اسطلال کیا ہے فالم انہو لا الہ الا اللہ کوئی معبودی سوار اللہ کہ جانئے اس کو حضور کو قائدہ جانئے ہو اگر اس کو جانئے پورا علم انہاتھ لگے آپ کو اس بنا پر عورما کے بیجی میں لاری ہے جو نبی کرم صلی اللہ علم تھا جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس علم کے حاضر کرنے کے تو متوجہ ہوں بلے علماء حضر مآل شاہ پھر اللہ مآل ساگر نے مرالبادی کہی آتے تھے علم کی تصریح کیلئے جاتے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حیث صاحب سے تعلق کہا حضرت حیث صاحب کو تعلق ہم نے علم کی ویس کیا یعنی حضرت حیث صاحب کو علم لدنی ایسا تھا کہ مہاں گنگوہی جو رسول متعقلین علماء میں بھی اور مشاہق میں بھی وہ جھو گئے علم رسمی سربسر قیل سوقات نا عدو قیفیت حاصلہ حال اللہ تعالی ہم سب کو علم لدنی سے نوازے اور علم جو صحیح علم طریقہ ہے اور سلوکہ کچھ لوگ کو اس علم سے بہنور ہونا فرد کے فرد ہے تاکہ اللہ کے راستے کو دعا سکتا ہے یہ علم جو ہے وہ تو فرد ہے لیکن یہ علم جس سے دوسری کی رہباری کریں کوشش یہ ہونے چاہیے کہ آگے کوئی کاری نہیں گئے تو چھوڑ کے جاتا ہے کوئی چیز اسی طریقے سے ایسی چیزیں ہم چھوڑ کے جائیں کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و سالی رہے اللہ تعالی ہم سب لوگ کو توفیق دے علم حقیقی حاصل کریں علم لدنی حاصل کریں اس کا پہلے تیرتقاد ہے پہلے تیرتقاد ہے رمضان میں حضرت صبح کچھے ہو کہا کسی علمی کے بارے میں کہا کہ یہ بھی ایک علم ہے یہی ہے یہ بھی علم ہے اس کو مان لو تو ہم مجھ سے کہا تمام جیسے علمہ خانکاں میں ہیں سب کو اس سنا لو اب وہ عبارت کا حصہ نکر کہتا ہوں جا کے کہوں کہ یہ بھی ایک علم ہے اور اس علم کے مقتضریات میں سی ہے کہ اگر علم حاصل نہ کس ہو کم اس علم کا اعتراف کرو تو ہم لوگ جیتنے علمات ہیں سب کو ہم نے جا کے سنایا بہرہ اللہ تعالیٰ ہے جیسے علم ہے ویسے عمل بھی ہے ویسے حال بھی ہے مقام بھی ہے اللہ ہماری آپ کی تو کوشی یہ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم دیں صحیح عرب من عرف نفسہو عرف رب ہو جو اپنے نفس کو پہچانے کا آجزی کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے کا قدرت کے ساتھ من عرف نفسہو بی جہلے عرف ربو بی میں جو اپنے نفس کو جہالت کے ساتھ پہچانے گا کہ ہمارے نفس جائے تو اللہ کو مارفظ کے ساتھ جانے گا بہرہال بہت طریق تقریر ہے بہت حضرت بیان کرتے ہی رہنگے بیان بھی بیان کیا وہاں بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ ان مشاعرات کے جو علوم ہیں معارف ہیں ان سے بھی ہم کو حضر وعفی رہتا فرمائے علماء آتے تھے اخیر میں تم مرجع علماء حضرت معاشر وصول اللہ صاحب مرجع علماء تو آپ حضرت بارہ حضرت وعفظ آدمی علماء وہ تشیب لاتے تھے اللہ تعالیٰ وہ علم لدنی وہ علم ربانی اس سے بھی ہم کو باہر وعفظ فرمائے اور باطنی نعمت باطنی نعمت اللہ کی محبت تو اللہ کی نسبت ہے وہ کیا قلب ہے جس میں اللہ کی محبت جس قلب میں نہ ہو سب کی محبت ہے بار بچوں سب کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت اس میں آپ پر محبت اللہ لا قسمین اللہ صابق پتہ بارہ اللہ کی محبت دوکز فرضن ایک محبت فرض ہے اللہ کی کسے لوگ جانتے ہیں محبت اللہ لا قسمین فرضن و ندبن ساتھ مدر اس محبت کے حاصل کرنے کے بھی ہیں ہم کو آپ کو فکر کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے مجھے بھی اسے آشنا فرمائے مجھ کو بھی اسے محرور فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ اپنی محبت سے اپنے رسول کی محبت سے سالحین کی محبت سے اپنے دین اسلام کی محبت سے سالحین کی محبت سے اپنے دین اسلام کی محبت سے اپنے دین اسلام کی محبت سے اللہ مؤلف بين قلوبنا و اصلی ذاتا بيننا وحدنا صبر السلام و نجینا من السلمات الان نور و جن من الفواہش ما ظہر منها محبتا و بارک لنا في اسمائنا و ابصالنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا و تب علینا انکہ انتتہو ابو ضحین یا اللہ سارے عالم اپنے محمد اپنے محبت سے ہم سب کو آجاب قرمائیں ربنا تقبل مننا انکہ انتہ سبیل علیم برحمتک یا ارحم الرحمین برحمتک سیدہ نبی کریم سلاللہ